بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہلو ایبریون کیا حل چالے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے خوشباش ہوں گے میں ہوں سمیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف سٹیل انڈ کوکنگ جس میں میں آپ کو سکھاتی ہوں تیچ کرتی ہوں ایڈیکیشن انڈ کوکنگ تو آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی مزے دار چٹ پٹا پرون کا پلاو بہت نائس بنتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے ہمارے گھر میں سب کا فیورٹ ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے تو ایک کپ میں نے یہ چاول دھو کے واش کر کے بھگو کے رکھیں تو اس کے ساتھ میں نے 250 گرام یہ پرونز لیے اور اس کو بھی میں نے واش کر کے یہ ہاف کک ہے تو اب واش کر کے رکھا ہے میں پھر بھی واش کر لیتی ہوں تو اس میں جو سپائسز جائیں گے تو یہ ہے کہ کوٹر ٹی سپون میں نے سرخ مرچ لی ہے ایک ٹی سپون سمپل سادہ نمک چائنیز نمک ایک ٹی سپون زیرہ ایک ٹی سپون ثابت اور ساتھ میں یہ جینجر پورڈر ہے یعنی ادرکہ پورڈر ایک ٹی سپون گارلک پورڈر ایک ٹی سپون اور بریانی مسالہ ایک ٹی بل سپون ساتھ میں جائے گا تین ٹی بل سپون دہیں اور ایک ادد پیاز تو اس میں دو ٹی سپون سویا سوس جائے گا اور چند کترے اس کے جائیں گے سرکے کے تو تین یا چار ٹی بل سپون اوئل جائے گا تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اوئل ڈال دیا ہے تین میں یعنی کی بیچکی میں اور ساتھ میں میں نے نیچے آنچے جلا دیئے کوکر کے ساتھ اتنی تیز نہیں ہے میڈیم ہے پیاز کٹی ہے میں نے بھریک بھریک تو یہ بہت ذائقے والا اور مزے دار بنتا ہے پرون کا پلاو تو میں نے کہا چلے اور جلدی اور ایزی کوک بہت جلدی بن جاتا ہے جلدی سے ہی بہت جلدی جلدی ہم اگر بنائیں کہ اس میں اتنی کوئی افٹ نہیں کرنی پڑتی تو بہت جلدی ہی بن جاتا ہے اور بہت ذائقے والا ہوتا ہے بہت مزے کا ہوتا ہے اب جیسے ہمارا پیاز بھرون ہوگا تو ہم اس میں سارے مسالے ڈال کے پرون ڈال کے بھولیں گے میرے ہسرون کہ یہ پلاو پرون پلاو فیوریٹ کے یہ پلاو ہے تو میں بنا رہی تھی میں کہ آپ لوگوں ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں بہت ہی فیوریٹ ہے ان کا اور میری بیٹی کو بہت ہی پسند ہے یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور بہت ہی پرون کا پلاو تو آپ لوگ ضرور اس کو سپرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا میری سب سے یہ ہے کہ جس جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالی آپ کو خوش رکھ رکھ میری ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں اور ساتھ میں شیئر کیا کریں اور ساتھ میں ضرور میری ریسیپی کو فائی کیا کریں بنایا کریں تا کہ آپ کو کیسی لگتی ہے مجھے ضرور بتایا کریں کمس باک درخواست ہے کہ آپ ضرور میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں فیس بک میں بھی کریں مسینجر میں کریں ورسا پہ کریں تا کہ میں اور زیادہ سے زیادہ نئی نئی ریسپی آپ کے لیے لے کے آسکھوں آپ سب کو سکھا سکھا بہت ہی خوشی ہوتی پیاس برون ہونے کا بیٹ کرتے ہیں تو پھر آگے کیا ہوتا بھی آپ کو بتاتی ہمارا پیاس برون ہو رہا ہے ہم نے زیادہ بلیک نہیں کرنا بس لائٹ کھولڈ نہیں کرنا زیادہ بلیک بھی ہو جائے تو بلیک کلر کے چاول اتنے نائس نہیں لگتے برون برون چاول زیادہ نائس لگتے اگر ہم زیادہ کریں گے تو زیادہ بلیک ہو جائے وہ نہیں اچھے لگیں گے ہمیں بس اتنے چاہیے ادرویز زیادہ ہوگے تو یہ دیکھیں بس ہمارا یہ پیاس ہوگی اب ہم اس سب لے آگ کرتے ہیں بسم اللہ رحمان 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 مسالے مسالے دل گئے اور میں مسالہ بھون رہی ہم 2 ٹی سپون یا ایک ٹی سپون کے دل سویا سوس ڈال کترے سویا سرکے کے آٹ کریں گے اور ہم اس کو مکس کرتے مسالہ بھون کے ہم م سویا سویا خوش بھون مسالے بہت مز اگر ہم پرون کو زیادہ دیر تک بھونیں گے تو وہ زیادہ دیر تک بھونیں گے تو وہ زیادہ ہارڈ ہو جائیں گے اور سف اچھے نہیں لگتے تو آپ نے بس جس تھوڑی دیر کے لیے اس کو ایک دو منٹ ایسے مطلب کرنا ہے اور پھر دم پہ یعنی کے رکھ دینا پانی ڈال دینا ہے زیادہ دیر تک اس کو کوک نہیں کرنا یہ ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں اپنے پرون ایڈ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اور جس ہم نے اس کو اتنا بھوننا نہیں ہے کہ یہ ہارڈ ہو جائیں اور بس تھوڑا سا اس کو ہم کریں گے اور پھر ہم اس میں پانی ایڈ کر کے چاول ڈال دیں گے یہ دیکھیں کتنی جلدی اور ایزی بننے والا یہ پلاو ہے جس کے پرون فیوریٹ ہیں پلیز یہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے طریقے سے بہت مزے کے بنتے ہیں یہ پلاو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ہمارے گھر میں تو میرا سبن ساب کو بہت لائک ہے بہت وہ ان کو پرون بیسی بہت لائک ہے لیکن وہ پرون کا پلاو زیادہ لائک کرتے ہیں جب پرون لے کے آئیں تو یہ دیکھیں دیکھ سیٹ اب میں اس کو تھوڑا سا چیک کر لیتی ہوں نمک مرچ تو پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کے کیا کرتے ہیں اب جب میں اس میں پانی ڈال دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے دو کپ پانی ڈال دینا اس میں ایک کپ میں نے چاول لیے تھے دو کپ میں نے پانی ایڈ کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جیسے یہ پانی کو اُبال آتا ہے میں نے سارا کچھ چیک کر لیا ہے پروفیکٹ ہے بہت ہی مزے کا ہے تو اس کے بعد میں اس میں چاول ایڈ کرتی ہوں اور چاول ڈالنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں آگے ہم کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں پانی اُبلنا شروع ہو گیا ہے اور ویورس میں نے ایک مسٹر کی ہے تو وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں میرے سے زیرا اور خوشک دھنیا ایک ایک ٹی سپون میں نے ڈالنا تھا وہ نہیں ڈال سکی اور چھٹکی بار میں نے گرم سالا تو وہ میں ابھی اسی دور ہم ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ میں کہا آپ کو بتا دوں وہ میرے سے مسٹر ہو رہا تھا تو میں نے ڈالنا تھا میں نے ڈال دیا اب ایک ٹی سپون میں نے زیرا اور خوشک دھنیا پیسا ہوا ڈالنا ہے اور ساتھ میں چھٹکی بار گرم سالا پیسا ہوا تو یہ میں نے ایڈ کر دیا اب پانی پکنا شروع ہو جائے تو میں اب اس میں چاول ایڈ کرتی ہوں یہ دیکھیں بہت پانی پکنا شروع ہو گیا ہے اُبال آ گیا پانی کو تو ہم اس میں اب چاول ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول ایڈ کر کے ہم اس کو اچھے سے پکاتے ہیں میں نے اس کا مسالہ اور پانی چیک کیا ہے بہت ہی مزے کا وزاکے والا بنیا ہے انشاءاللہ چاول بھی بہت ہی مزے کے بنیں گے ایہ آپ کو بھی یہ میری ریسپی پسند آئے اب یہ دیکھیں جیسے یہ اس کو ابالاتا ہے پکتا ہے اس کا پانی ڈرائے ہوگا خشک ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو ڈم پے رکھ دیں گے 10-15 min کے لئے ڈم پے رکھیں گے تو ہمارے چاول ریڈ ہو جائیں انشاءاللہ یہ دیکھیں پانی پکنا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں بہت ہم پانی چاول کیا ڈرائے ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو ڈم پے رکھتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں دم پہ رکھنے چاہ رہی ہوں تو جب بھی میں دم دیتی ہوں توے کے اوپر دیتی ہوں توے کے نیچے پہلے میں جو ہیٹ ہے آگ کی وہ تیز کر لیتی ہوں فل جب اچھے سے توا گھرم ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کی آگ جو ہلکی لائٹ کر لیتی ہوں بلکل ہی ہلکی کر لیتی ہوں تو یہ ہلکی آنچ پہ دس منٹ کے لیے پکاتے ہیں ہم اس کو پھر آپ دوبارہ واپس آکے دیکھتے ہیں دس منٹ بعد یہ دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں پورے تو اب ہم اس کا ڈھکن اتارتے ہیں دمسے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہمارے چاور ریڈی ہو گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی شاندر اور نہایت شاندر خوشبو آ رہی ہے تو چلے ہم آپ کو اس کو ڈیشوٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پرون کا پلاؤز تیار ہو گیا ماشاء اللہ بہت ہی شاندر اور ٹیسٹی بنا ہے اجزائی کے والا بنا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے باد رکھے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ میرے نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اوکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ